موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں ہوں فوزی ارسلان پروگرام صرف سچ کے ساتھ ناظرین آج کا ہمارا ٹاپک شروع کرنے سے پہلے پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور ساتھ نظر آنے والے آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی نئی ویڈیوز یا ہمارے آنے والے نئے پروگرامز انفرومیٹی پروگرامز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں ناظرین آج ہمارا جو پروگرام ہے وہ دین اسلام کے حوالے سے دین اسلام کی خدمت کرنے والی شخصیات کے حوالے سے ان کی خدمات پر مبنی ہے جو ہم آج آپ سے شیئر کریں گے اور آپ تک معلومات ان کی شخصیات کے حوالے سے آپ کو ہر قسم کی معلومات دیں گے تاکہ آپ جان سکیں کہ دین اسلام کی خدمت کرنے والے افراد جو ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کی بتائی ہوئی باتوں پر ان کی تعلیمات پر کس طرح سے خود بھی عمل کرتے ہیں اور دوسروں کے لئے بھی ایک مشل راہ ہے تبلیغ دین اسلام میں محمد علیہ السرزا قادری پاکستان میں ایک بہت بڑا نام ہے جو کسی تعرف کا محتاج نہیں اکیس جولائی انیس سو پچاس کو آپ کراچی میں پیدا ہوئے آپ کے اباؤ اجداد کا تعلق جونہ گڑ سے تھا قیام پاکستان کے بعد پہلے آپ حیدر آباد میں پھر اس کے بعد باب المدینہ میں زندگی گزاری کنیت ابو بلال جبکہ تخلص اتار ہے آپ کے مردین کی تعداد لاکھوں میں ہے آپ کو کئی سلاسل طریقت میں بیعت کی اجازت ہے لیکن صرف سلسلہ قادریہ میں بیعت کرتے ہیں جو اپنے نام کے ساتھ اتاری لکھتے ہیں ناظرین الیاس محمد قادری کی قائم کردہ تنظیم دعوت اسلامی اس وقت دو سو سے زائد ممالک میں اپنے کافلے روانہ کر چکی ہے اور دعوت اسلامی سو سے زائد شعبوں میں تقسیم ہے اس کے تحت دنیاوی تعلیم کے ادارے دار المدینہ پاکستان اور بیرون پاکستان قائم شاخوں کی تعداد چالیس سے زائد ہے ناظرین دینی تعلیم کے ادارے مدرست المدینہ کی تعداد پانچ سو سے زائد ہے جو عداد کے حوالے سے ہمارے سامنے منظر عام پر بھی ہے مولانا الیاس قادری صاحب نے اپنی تحریک کے لیے فیضان سنت کے نام سے ایک کتاب بھی مرتب کی ہے جس کی نئی اشاعت دو جلدوں پر مشتمل ہے اور اس کتاب کے کئی زبانوں میں تراجم ہو چکے ہیں اس کے علاوہ نوجوانوں خواتین اور بچوں کے لیے سو سے زائد چھوٹے بڑے رسائل بھی لکھ چکے ہیں جن کو دعوت اسلامی کا ادارہ کئی زبانوں میں شائع بھی کر رہا ہے ناظرین مولانا الیاس قادری اپنے سبز امامہ کی وجہ سے بہت مشہور ہیں اور وہ دعوت اسلامی کی ایک علامت بھی بن چکا ہے ان کا دیا ہوا نعرہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل مدنی مقصد کہلاتا ہے الیاس قادری جدید ذرائع بلاغ سے تبلیغ اسلام میں یقین رکھتے ہیں مولانا الیاس قادری احتجاج ہڑتال اور سیاست سے کوسوں دور رہتے ہیں اب تک ایک سو بیس رسائل اس کے علاوہ دو انسائیکلو پیڈی آز تین ہزار تین سو صفحات پر مشتمل شائع ہو چکی ہیں آپ کی کتب کو دنیا میں پینتیس زبانوں میں ترجمہ کیا جا رہا ہے اردو میں اولین ویب سائٹ ہے انیس سو چھانوے میں اپنے پریس بھی لگائے جہاں سے قرآن پاک کی تعلیم کو عام کیا ناظرین انہوں نے دو ہزار آٹھ میں اپنا مدنی چینل شروع کیا اور حال میں ہی فیضان مدینہ کے نام سے اردو اور ہندی زبان میں رسالہ بھی شائع کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح نہ صرف پاکستان بلکہ ایک سو اسی سے زائد بیرون ممالک بھی اسلام کا پرچار کر رہے ہیں ناظرین آج آپ سے اس ٹوپک کو اس موضوع کو شیئر کرنے کا بنیادی مقصد میرا یہاں پہ یہ ہے کہ ہمارے پاس آج بھی ایسے عالم دین ہیں جو کہ سیاست اپنی ناموری یا اپنے نام کو آگے بڑھانے میں دلچسپی نہیں رکھتے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور ان کی دی ہوئی باتوں ان کی دی ہوئی تعلیمات قرآن پاک کی تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی گئی حدیث ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہیں اور اپنے اس پیغام کو اللہ تعالیٰ کا ایک میسنجر کے طور پر اس دنیا میں کام کر رہے ہیں نہ کہ کسی لالچ کے تحت ناظرین میری کوشش تھی کہ میں آپ تک اس طرح کی مزید انشاءاللہ اور بھی بہت سی انفرمیشنز جو ہیں وہ آپ سے شیئر کرتی رہوں گی اب آپ سے اجازت چاہوں گی انشاءاللہ نئے پروگرام میں ہم آپ کے لیے ایک مزید اچھا ٹاپک لے کر آئیں گے جو آپ کے لیے بہت معلوماتی ہوگا تب تک کے لیے اجازت اللہ نگے بان لیکن جانے سے پہلے آپ سے ایک بار پھر ریکویسٹ کروں گی کہ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور نظر آنے والے بیل آئیکن بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچیں اللہ حافظ